کمرے کی دیواروں پر خوفناک پیغامات درچ ہیں اچانک مجسمہ زندہ ہو جاتا ہے پائی کا تیر بدروں کی ماتھے پر لگتا ہے ایک جنگلی جانبے جس کی آنکھیں سرکھ اور دان تیز ہیں پانی میں کچھ خوفناک نظر آتا ہے جو ان کی کشتی کو اُلٹنے کی کوشش کرتا ہے تینوں دوست قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو بدروحیں نمودار ہو جاتی ہیں اچانک ایک چڑے یل تیزی سے ان کی جانب بڑھتی ہے خندر کا ایک قدیم دروازہ ہے جس پر عجیب و غریب علاوات بنی ہوئی ہے دروازہ کھلتے ہی ایک عجیب سا خوف فضا پر چھا جاتا ہے تالوس ان کا سامنا کرو جن ان بھوتوں پر حملہ کر دیتا ہے نندیا پوری ایک خوبصورت شہر جس کی دلکشی دور دور تک مشہور ہے یہاں ہزاروں انسانوں کے علاوہ بود جناب اور مختلف جانور آباد ہیں گنت باغات جن میں سینکڑوں درخت ہزاروں خوشنما پھول اور دلکش پرندے ہیں دریا پہاڑ جنگلات قدرتی جھیلیں سب اس چھوٹے سے شہر میں موجود ہیں دریاوں اور جھیلوں کا پانی شمکتا ہوا شفاف نیلا ہے رات کو آسمان میں جگمگاتے ہوئے ستارے اور چاند ان پانیوں میں اتر آتے ہیں آج نندیا پور میں شام ہونے والی ہے تینوں بچے کھیل کے میدان کے باہر کھڑے ہیں وائی اور فائی کچھ باتیں کر رہے ہیں زوئی بھی ان کے پاس آتی ہے اسے دیکھ کر وائی اور فائی چپ ہو جاتے ہیں زوئی نے پوچھا مجھے بھی بتاؤ کیا باتیں چل رہی ہیں فائی بولا نہیں تمہارے کام کی کوئی بات نہیں زوئی نے جواب دیا ٹھیک ہے پھر میں تمہارے پاپا کو بتا دوں گی کہ تم نے آج پھر ووپ نہیں کیا اور ٹیچر نے تمہیں کلاس کے باہر کھڑا کیا تھا فائی ہار مانتے ہوئے بولا بابا میرا پیچھا چھوڑو ہم جنگل کی پرانی جھوپڑی اور قبرستان کے بھوتوں کی بات کر رہے تھے زوئی ہستے ہوئے بولی اب آئے نا لائن پہ وائی بولا ہم سوچ رہے تھے کہ ان خوفناک مقامات کی کھوش لگائی جائے فائی نے فوراں کہا ایکسکیوز می ہم نہیں صرف تم سوچ رہے تھے بھوت میرے رشتہ دار نہیں جو مجھے چھوڑ دیں زوئی کہنے لگی ٹھیک ہے وائی اس دھر پوک کو چھوڑو ہم دونوں چلتے ہیں کھوش لگانے فائی مستوئی غصے سے کہنے لگا دھر پوک کس کو کہا بھائی بات یہ ہے کہ مجھے بھوتوں کی زبان نہیں آتی زوئی نے کہا چلو چلو ہم سمجھا دیں گے بھوتوں کی زبان فائی کچھ سوچتا ہے اور پھر جانے کو رضا مند ہو جاتا ہے تینوں دوست ایک خوفناک مہم پر نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تینوں دوست جنگل کی طرف روانہ ہوتے ہیں رستے میں خوفناک آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور درختوں کے درمیان سائے حرکت کر رہی ہیں وائی اپنی تلوار کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے زوئی کے پاس تلسماتی انگوٹھی ہے جس میں ایک نیک جن ہے یہ جن دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرتا ہے فائی اپنی تلسماتی ترکش میں تیر لگاتا ہے دوستوں کو جنگل کے آغاز میں ہی ایک پرانا اور خستہ حال جھومپڑی ملتی ہے ان کے وہاں پہنچتے ہی جھومپڑی کا دروازہ خود بہت کھل جاتا ہے اور تیز آندھی آ جاتی ہے تینوں بچے جھومپڑی میں داخل ہو جاتے ہیں جھومپڑی کے اندر پرانے کپڑوں اور خونی ہاتھوں کے نشان دیکھ کر دوست چونک جاتے ہیں ایک دروازے کے پیچھے سے عزیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں وائی دروازے کی طرف بڑھ جا ہے اندر ایک تاریخ کمرہ ہے جہاں صرف ایک موم بٹی جل رہی ہے کمرے کی دیواروں پر خوفناک پیغامات درچ ہیں اور ایک کونے میں ایک عزیب و غریب مجسمہ رکھا ہے اچانک مجسمہ زندہ ہو جاتا ہے یہ مجسمہ دراصل ایک بدرو ہے جو یہاں قید تھی اور اس کی طاقت کا ممبائی چوبڑی تھی بدرو وائی پر حملہ کرتی ہے اس کی خوفناک آنکھیں بھی وائی کو ڈرانے ہی سکتی وائی اپنی تلسماتی تلوار سے بدرو کے حملے کا مقابلہ کرتا ہے تلوار کے وار بدرو کو کمزور کر دیتی ہے وائی کا تیر بدرو کی ماتھے پر لگتا ہے بدرو چیپتی ہے اور چند لمحوں میں جھومپڑی اور بدرو دو لوگ غائب ہو جاتی ہیں اب دوست دوبارہ جنگل میں کھڑے ہیں جہاں خوفناک جانور اور بلائیں ان کا انتظار کر رہی ہیں ایک جنگلی جانور جس کی آنکھیں سرکھ اور دان تیز ہیں ان پر حملہ کرتا ہے جانور کی کمر پر بڑے بڑے کانٹے ہیں وائی اور فائی اپنی تلوار اور تیر سے اسے زخم بھی کر دیتے ہیں جانور چیپ سے ہوئے بھاگ جاتے ہیں تینوں دوست چلتے ہوئے جنگل کی جھیل کے کنارے پہنچتے ہیں قبرستان پہنچنے کے لیے یہ جھیل پار کرنا ضروری ہے تینوں دوستیں کشتی میں بیٹھ کر جھیل میں آگے بڑھتے ہیں کشتی میں بیٹھتے ہی پانی میں کچھ خوفناک نظر آتا ہے جو ان کی کشتی کو الٹنے کی کوشش کرتا ہے پانی میں حرکت کرنے والے ہاتھ دراصل بدروہ ہوکے ہیں بدروہیں دوستوں کو پانی میں کھینچتے کی کوشش کرتی ہیں وائی اور فائی کشتی کو سنبھالتے ہیں اور جھیل پار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جھیل پار کرنے کے بعد تینوں دوست جنگل میں موجود قدیم قبرستان پہنچتے ہیں تینوں دوست قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو بدروہیں نمودار ہو جاتی ہیں یہ بدروہیں سیاہ کپڑوں میں ملبوس ہوتی ہیں اور ان کی چہرے خوفناک ہوتے ہیں ان کی آوازیں دوستوں کی کانوں میں گھنچتی ہیں یہاں سے واپس چلے جاؤ ورنہ تمہاری روحیں بھی یہاں قید ہو جائیں گی وائی زوئی اور فائی احمد کر کے مختلف دعائیں پڑھتے ہیں بدروہیں دوستوں پر حملہ کرتی ہیں مگر وائی کی تلوار، زوئی کی انگوٹھی اور فائی کے تیر ان شیطانی قوتوں کے لیے تیار ہیں بدروہیں تینوں دوستوں کی مشترکہ طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور چیختے ہوئے غائب ہو جاتی ہیں اچانک ایک چڑیل تیزی سے ان کی جانے پڑھتی ہے چڑیل انہیں اپنے جادو کی طاقت سے ملہوب کرنے کی ناکام پوشش کرتی ہے چڑیل کی اس طور خان کے وقتی دور پر بچوں پر تو سہر تاری کرتی ہیں مگر دعاؤں سے یہ سہر ٹوٹ جاتا ہے زوئی اپنے جن کے کہنے پر ایک مقدس کلمہ پڑھتی ہے جس سے چڑیل کی گلت ایک ریسی بننے لگتی ہے اب چڑیل بھاگ نہیں سکتی فائی کی تیر چڑیل کے ماتھے پر لگتی ہیں جس سے چڑیل دراؤنی چیخیں بارتی ہوئے غائب ہو جاتی ہے بدروہوں اور چڑیل کے ختم ہوتے ہی تینوں بچوں کے سامنے ایک پرانا کھندر نمودار ہوتا ہے ایسا ربتا ہے کہ اس کھندر پر سے ایک پردہ ہٹ گیا تینوں دوست کھندر کی جانب آگے بڑھتے ہیں کھندر کا ایک قدیم دروازہ ہے جس پر عجیب و غریب علامات بنی ہوئی ہے دروازہ کھلتے ہی ایک عجیب سا خوف فضا پر چھاز آتا ہے تینوں بچے اس تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں فائی کہتا ہے کہ چلو نا اب گھر چلتے ہیں رات ہو گئی ہے باقی کھوچ کل کریں گے زوئی نے جواب دیا ہاں ہاں تمہیں تو ہومورک کرنا ہے نا فائی بولا میرے ہومورک کی جان چھوڑو میں تو تم سب کیلئے کہہ رہا ہوں بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہی ہیں بائی نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں یہ تم خود دوڑنے کا سوچ رہے ہو فائی شرمندہ ہو کر ہسنے لگا اور آگے بڑھتا ہے تینوں دوست اس امارت میں کوئی سوراخ تلاش کرتے ہیں جو ان کی اس کھندر کے تلسم کی جانب رہنمائی کرسکے بچے کمرے میں داخل ہوتے ہیں جس کے فرش پر کالین بچھایا گیا ہے جسے دیکھ کر زوئی بولی ضرور اس کالین کے نیچے کچھ ہے کالین پوری حویلی میں سرپ اسی کمرے میں کیوں بچھایا گیا ہے فائی نے جواب دیا پیسے کم تھے اسی لئے ایک ہی کالین خریدا وائی بولا زوئی نے ٹھیک کہا کچھ گڑبر لگتی ہے فائی جھٹ سے بولا گڑبر نہیں بھوت لگتا ہے بھوت وائی آگے بڑھ کر کالین ہٹا دیتا ہے کالین کے نیچے تنگ سی سیڑھیاں ہیں جو ایک خوفیہ تیخانے تک چاہتی ہیں سیڑھیاں اتر کر تینوں دوست تیخانے میں داہل ہوتے ہیں تیخانے میں پرانی کتابیں دستاویزات اور تصاویر ہیں جن میں بھوتوں کی اصلیت اور ان کی یہاں آنے کا راز درچ ہے ان دستاویزات سے پتا چلا کہ صدیوں پرانے نندیاپور پر ایک ظالم راجہ کی حکومت تھی اس نے جادوی طاقتوں کا غلط استعمال کیا اور بدروہوں کو بلا کر انہیں اپنے شیطانی مقاصد اس کی اپنے ہی درباریوں نے اس کے خلاف بغاوت کرنی اور بدروہوں کو کابو کرنے کے لیے ایک تعویز تیار کیا مگر راجہ نے اس تعویز کو توڑ دیا جس کی وجہ سے بدروہیں آزاد ہو گئیں اور انہوں نے نندیاپور پر حملہ کر دیا تینوں دوست یہ پڑھی رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں ایک بھوت اچانک ان پر حملہ کر دیتا ہے وائی اپنی جادوی تلوار سے بھوت کا مقابلہ کرتا ہے فائی بھوت کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے آئی آئی اچھا جان آپ ہی کا انتظار تھا وائی اور زوئی ہستے لگتے ہیں کچھ اور بھوت بھی اچانک سامنے آ جاتے ہیں زوئی فائی سے بولی اپنے کزنز کو عداد نہیں کہو گے فائی نے دانت نکالتے ہوئے جواب دیا نہیں یہ میری جائداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں وائی بھوتوں پر حملہ کرتا ہے اور اس کی تلوار کی وار بھوتوں کو زخمی کر دیتے ہیں زوئی جن سے کہتی ہے تالوس ان کا سامنا کرو جن ان بھوتوں پر حملہ کر دیتا ہے بھوت پیچھے ہٹتے ہیں فائی اپنے تیر سے نشانہ بانتا ہے اور بھوتوں کو ختم کر دیتا ہے لیکن مزید بھوت بھی حملہ آور ہوتے ہیں وائی اپنی جادوی تلوار سے بھوتوں کا سامنا کرتا ہے زوئی کچھ دعائیں پڑتی ہے جبکہ اس کا جن تالوس بھوتوں پر زوڑ دار حملے کرتا ہے فائی اپنے تیر سے بھوتوں کو نشانہ بناتا ہے کچھ بھوت گائے پو جاتے ہیں اور باقی بھاگ جاتے ہیں ان دوستوں اور تالوس جن نے مل کر بھوتوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا شاید یہ بھوت دوبارہ ننڈیاپور میں ہنگامن نہیں مچائیں گے زوئی تالوس جن کا شکریہ دا کرتی ہے اور جن دوبارہ انگوٹھی میں واپس چلا جاتا ہے دوست خوشی سے ہاتھ ملاتے ہیں اور سب ایک ساتھ واپس اپنے گھر کو لوٹ جاتے ہیں ننڈیاپور کے بہادر بچوں نے ایک بڑا راز حل کر دیا لیکن ان کی مہمات ابھی ختم نہیں ہوئی اور ابھی چیلنجز ان کا انتظار کر رہے ہیں لکھوہ لیکن جسا نا کوئی ہندیا پور کے ارکھ والے ہیں وائی فائی زوئی بستی کے جعباز ہے تینوں ان جیسا نہ کوئی وائی ان میں سب سے بڑا ہے اس کی ہے تلوار نرالی اس کی کاٹ رضب ہے بچوں کبھی نہیں جاتی ہے خالی ہندیا پور کے ارکھ والے ہیں وائی فائی زوئی بستی کے جعباز ہے تینوں ان جیسا نہ کوئی فائی موٹا اور گنجا ہے کام ہے اس کا سب کسانہ ویسے وہ ڈر پوک نہیں بس یوں ہی کرتا ہے وہ بہانہ تیر انداز بلا کا ہے وہ کبھی نہ چھوکے جس کا نشانہ جس بدرو کو تیر لگا وہ دھاڑے مار کے روئی ہندیا پور کے رکھ والے ہیں وائی فائی زوئی بستی کے جعباز ہے تینوں ان جیسا نہ کوئی زوئی بھی ہے ان کی ساتھی کرتی ہے وہ خوب لڑائی اس کے کبزے میں جو جن ہے کرتا ہے بھوتوں کی دھوڑائی جس کی جل رکھ اس سے اُلجے کس فتنے کی شامت آئی سب بھوتوں کے دیرے پوٹے سب کی قسمت سوئی ہندیا پور کے رکھ والے ہیں وائی فائی زوئی بستی کے جعباز ہے تینوں ان جیسا نہ کوئی انٹرنیٹ پر سب بھوتوں نے زوم پہ رکھی میٹنگ اپنی بولے بھوت کے تینوں بچے کرتے ہیں کیوں بیٹنگ اپنی دیکھو نندیا پور کہانی آگے رکھو سیٹنگ اپنی ہمت والوں کی باتیں ایک مالا میں ہے پروئی نندیا پور کے رکھ والے ہیں وائی فائی زوئی بستی کے جعباز ہے تینوں ان جیسا نہ کوئی موسیقی 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 موسیقی